آسمان کا چاند صرف دنیا کو روشن کرتا ہے لیکن مدینہ کے چاند کی بدولت دنیا کے ساتھ ساتھ انسانوں کے دل بھی روشن ہو گئے صلو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے پاس دو بیٹیاں ہوں اور جب تک اس کے پاس رہیں یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے تو یہ دونوں بیٹیاں اسے جنت میں داخل کروا دیں گی اللہ کا نور جب دل میں اترتا ہے تو دل کو منور کر دیتا ہے پھر دل میں گناہ کی نفرت پیدا کرتا ہے پھر اخلاق سمارتا ہے پھر انسان کو مکمل کر دیتا ہے لوگ کیا کہیں گے یہ ایسی گھٹیاں سوچ ہیں جو اللہ کا ڈر دل سے نکال کر لوگوں کا خوف دل و دماغ پر غالب کر دیتی ہے مجھے آج تک ایک بات کی سمجھ نہیں آئی ہر مسلمان موت ہی کیوں ایمان پر چاہتا ہے زندگی ایمان پر کیوں نہیں گزارتا ہے لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی اپنی ضروریات کے ساتھ مخلص ہوتی ہیں اور ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا اخلاص بدل جاتا ہے وہ لوگ غربت سے کبھی نہیں نکل سکتے جو یہ دو کام کرتے ہیں نمبر ایک محنت تو کرتے ہیں مگر اللہ پر یقین نہیں رکھتے یا اللہ پر یقین تو رکھتے ہیں مگر محنت نہیں کرتے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو بھوکوں کو کھانا کھلاو اور سلام کو عام کرو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے مخالفت ڈٹ کر کریں لیکن منافقت نہ کریں کیونکہ مخالفت بہادر دلیر جررت مند اور خاندانی لوگ کرتے ہیں لیکن منافقت بد نسلے کمینے بزدل اور گھٹیا لوگوں کی صفت ہے